تو یوم پاکستان منانے کا میرے نزدیک سب سے بنیادی مقصد قرآنی نکتہ نظر سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے اتنی بڑی زمین عطا فرمائے اور اللہ کا شکر دھول دمکوں سے ادا کیا جاتا اللہ کا شکر شراب لوشی اور کنجر خانوں سے ادا نہیں کیا جاتا بلکہ اللہ تو اس سے ناراض ہوتا اللہ کا شکر کلبوں میں ڈانس سے اور میوزک اور ڈیک بجانے سے اللہ کا شکر انہی ہوتا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے خود ہی اس کا طریقہ ادا فرمایا اور اس کا ذکر قرآن مجید برحان رشید کے اندر رب زلجلال نے ان الفاظ میں کیا ہے سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا اللہزین امکنناہم فی الارض وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں کنٹرول دے دیں ان کا ملک بن جائے انہیں علاقہ مل جائے انہیں اس زمین پر اپنا راج اقتدار کرنے کا موقع ملے ان پر کیا لازم آتا ہے وہ کیسے اس نعمت کا شکر ادا کریں تو خلق کائنات فرما رماتا ہے شکر کا مین طریقہ یہ ہے کہ علاقہ مل جانے کے بعد غلامی سے آزادی مل جانے کے بعد وہ لوگ نماز قائم کریں یعنی اجتماعی طور پر ایسا معاشرہ ایسی سوسائٹی اسٹیبلش کریں کہ جس میں اگر بالن لوگ جن پر نماز فرض ہے وہ اگر بیس کروڑ ہیں تو ان میں سے کوئی ایک سو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نماز ضائع کرتا ہو ایسا نظام اس سرزمین پر رائج کیا جائے کہ وہاں سرکاری نکتہ نظر سے اکامت سلات کا احتمام ہو وآتب الزکا اور جتنے لوگ بھی مالتے ہیں جن پر زکاة فرض ہے ان کی زکاة کی ادائیگی کا احتمام کروایا جائے وآمارو بالمعروف جنہیں ہم حکومت دیں علاقہ اور ملک دیں اللہ فرماتا ہے ان پر لازم ہے کہ وہ اچھائی کا حمد دیں ونہو عن المنکر اور برائی سے روکیں وللہ آقیبات الامور اور اللہ کے لیے ہے انجام تمام امور کا اب بات کرنے کو تو یہ الفاظ ہی کافی ہیں قرآن مجید براہ اللہ نے نعمت دی اور اتنی بڑی نعمت چار دس مرلے نہیں چار دس ایکر نہیں چار دس مربے نہیں اتنی بڑی زمین جس کے لیے ہمارا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلطنت ہمیں اس مقدس دن میں اللہ کی طرف سے دی گئی اور اس کے اندر یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نحی ان المنکر یہ پالیسی راج کی جا پھر شکر ادا ہو اور اگر زمین لینے کے بعد اس کو گناہوں کا اڈا بنا دیا اس کو چند خاندانوں کی چدرہت کا توفہ بنا دیا اس کو کرپشن اور لوٹ مار کی ایک نگری بنا دیا اس کے اندر انگریز اور امریکہ کے احکام نافذ کر کے اسے ایک امریکی کالونی بنا دیا مازاللہ تو پھر شکر نہیں ناشکری اللہ کی کی گئی اور رب زلجلال کی ناشکری پر رب زلجلال پھر خوش نہیں رہتا بلکہ نراز ہوتا ہے اور اس کی طرف سے پھر پکڑ بھی بڑی شدید ہوتی ہے آج آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں اکتر سال بزر جانے کے باوجود ہم اعتماعی طور پر اس ملک میں اس بڑی نعمت پر جس لیول کا شکر تھا ہم ادا نہیں کر پائے شکر یہ تھا کہ جو ہی یہ پاکستان بنتا تو اگلے دن ہی اس کی اندر قرآن و سنت کا نظام نافذ کر دیا جاتا اگلے دن ہی اس کے اندر نظام مستاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہوتا چونکہ بناتے وقت یہ نعرہ نہیں تھا کہ ہمیں فیکٹریوں کے لیے ایک علاقہ چاہیے ہمیں ملوں کے لیے علاقہ چاہیے ہمیں کاشتکاری کے لیے علاقہ چاہیے ہمیں دودرات کے لیے علاقہ چاہیے یا پنجابی کو بلوچ کو پتھان کو سندھی کو علاقہ چاہیے نہیں ہمارا کیس جو لڑا گیا تین صدیوں میں وہ یہ تھا کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کے لیے علاقہ چاہیے اور اللہ نے کرم کیا اور وہ علاقہ ہمیں میسر آیا لیکن آج اس علاقے کے اندر ناشکری کی وجہ سے ہم آزمائشوں میں بھنسے ہوئے ہیں چونکہ اگر شکر ہوتا تو اللہ کا وعدہ ہے لَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کروگے میں اور بھی دوں گا اور ضرور دوں گا اضافہ کروں گا تمہاری عزت میں تمہاری عزمت میں تمہاری معیشت میں تمہاری سکوٹی میں اور ساتھی رب زلجلال نے یہ بھی واضح فرما دیا چونکہ اس کے اعلان اور احکام بلکل واضح ہیں کہ خالق کائنات جللہ جلالہو نے فرمایا وَالَاِن کَفَرْتُمْ یہاں کفرْتُمْ کا مطلب یہ نہیں کہ کافر ہونا چونکہ شکرْتُمْ کے مقابلے میں ہے اس کا مطلب ہے ناشکری کرنا وَالَاِن کَفَرْتُمْ اگل تم نے میری نعمت کا شکر ادا نہ کیا اور ناشکری کی تو پھر فرما اِنَّا عَذَابِ لَشَدِیدْ میرا عذاب بڑا سخت ہے بھوک آئے گی کھل پائے گا خوش کسالی ہوگی خزانہ خال ہوگا خدشات اور ملک کے چلے جانے کے خطرات ہوں گے تو اب رب زلجلال نے تو ہمیں صدیوں پہلے کی حکم اپنا واضح کر دیا تھا لَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر شکر کروگے تو میں اور دوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم شکر کروگے تو میں جو کچھ دیا ہے پاکستان کی شکل میں تجھے اس پر اضافہ بھی کروں گا کہ تمہیں کشمیر بھی بل جائے گا وَالَاِن کَفَرْتُمْ لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو مشرقی پاکستان بھی چلا جائے گا وَالَاِن کَفَرْتُمْ اگر تم نے ناشکری کی اِنَّ عَزَابِ لَشَدِيدَ پھر میرا عذاب بڑھا سخت ہے یہ بلکل واضح طور پر ہمارے سامنے قرآنِ مجید برحانِ رشید کا یہ فلسفہ موجود ہے کہ ہم نے خود اپنے پاؤں پے کلائی ماری اس پاکستان کی مسجد میں اکتر سال ہم دین کو کلٹرول نہیں دے سکے اس کے عیوان کی اندر قرآن کے فیصلے نہیں ہو سکے اس مسجد کا ہم کوئی امام نہیں چن سکے جو اس میں دین کی جماعت کراتا چونکہ اس مسجد کے لیے جب امام چننے کا وقت آیا جس بار بھی تو ہم نے یہ نہ دیکھا کہ یہ ملکوں کی لسٹ میں بنی ہوئی اس مسجد جو کلمے کی بیش میں بنی ہے کیا یہ امامت کروا سکتا ہے یا نہیں قوم نے دیکھا تھانے سے چھڑائے گا یا نہیں برادری کا بندہ ہے یا نہیں گلی نالی بنوائے گا یا نہیں اس نچلے درچے پر آ کر انتخاب کیا گیا اس مسجد کے امام کا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جسے امام بناتے رہے لوگ اسے تو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی تھی جماعت کیسے کراتا شہیدوں کی روح تڑپتی رہی کہ ہم نے اپنے جھگر کلیجے اس لیے دیئے تھے بیس لاکھ شہیدوں نے کہ اس طرح کے ناہل لوگوں کو اس مسجد کے مسلے پہ کھڑا کیا جائے کہ جو مدینہ منورہ کا اکس جمیل ہے کہ جس کے لیے نظریہ وہ ہے جو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا یہ ملک اس واسطے آج مسائل کا شکار ہے جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ ہم پوری نہیں کر سکے ہم اگرچہ اس کو پیرس بنائیں اس کو امریکہ سے بھی زیادہ ترقی دلائیں ظاہری طور پر لیکن اگر اس میں تاکدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ نہ کریں تو یہ پھر تڑپتہ ہی رہے گا اس کی مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے امریکہ کا مزا جاور ہے برطانیہ کا مزا جاور ہے اسائیل کا مزا جاور ہے بھارت کا مزا جاور ہے خاص ہے ترقیب میں قومِ رسولِ حاشمین پاکستان کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو جیسے ایک مچھلی کے لیے پانی ہے اس سے زیادہ ضروری اس ملک کے لیے مدینہ والے کا نظام ہے نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس کے خمیر میں وہ چیز ہے لہذا پاکستان کے مسائل حل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس میں وہ نظام نافذ کیا جائے جو مدینہ منورہ میں ہمارے آقا علیہ السلام نے نافذ فرمایا تھا